دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گھنے جنگل کے بوڑھے درخ کی کھو میں ایک سیانہ چوہا رہا کرتا تھا وہ اپنے اردگرد رہنے والے چوہوں سے بہت الگ تھا باقی چوہیں بہت لالچی بے وکوف اور بے رہم تھے مگر چنچونیاں بہت ہی سمجھدار رہم دل اور نرم طبیعت کے تھے وہ اکثر اپنے اردگرد کے چوہوں کو نصیحت کیا کرتے دوستو جنگل کے باقی جانوں کا خیال رکھا کرو ان کی مدد کیا کرو انہیں بلا وجہ تنگ نہیں کرو ہم سب مل کر رہتے ہیں نا تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے چنچونیاں کی بات سن کر ہاچی نام کی ایک چوہیاں بولا کرتی ارے چنچونیاں جانے دو باقی جانور کہاں خیال کرتے ہیں ہمارا جو ہم خیال کریں پس جنگل کا قانون ہے زندہ رہنا ہے تو سب چھیننا پڑے گا ایسا نہیں ہے ہاچی بہن جانور ہم سے برا سلوک کرتے ہیں کیونکہ ہم ان سے برا سلوک کرتے ہیں اگر ہم اچھے بنیں گے تو دوسرا بھی اچھا بن جائے گا ہاچی چوہیاں ناک چڑھا کر بولا کرتی تمہاری مشکل مشکل بات ہے تو میری سمجھ میں نہیں آتی مجھے بھوک لگ رہی ہے میں تو چلیا ناچ کھانے یہ کہہ کر وہ چل پڑتی مگر جانتے ہو دوستو اس کے باوجود بھی چنچو میاں کو مکمل یقین تھا کہ نیکی اور بھلائی کا راستہ ہی سب سے اچھا ہے کوئی لاکھ کچھ کہے ایک روز وہ باغ میں ٹہلتے ہوئے تکلیوں کو دیکھ رہے تھے کہ چلتے چلتے دور نکل آئے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے پتھر پچڑ آئے ہیں اور انہیں پتا بھی نہیں چلا مگر یہ کیا یہ کیسا پتھر تھا جو اتنا نرم نرم بالو مالا تھا دوستو جانتے ہو وہ کوئی پتھر نہیں تھا بلکہ روشو شیر کی کمر تھی چنچو میاں بے دہانی میں روشو شیر کی کمر پر چڑھائے تھے وہ تو اس وقت روشو شیر مزے سے سو رہا تھا اس لئے اسے کچھ پتا نہ چلا چنچو میاں یہاں وہاں دیکھتے رہے یہ جو بھی چیز تھی انہیں نیچے اترنا تھا انہوں نے ایک طرف چھوٹی سی پہاڑی دیکھی تو سوچا اس کے پار ہی راستہ ملے گا چر دوڑے اس پر مگر اس کے کنارے پر تو ایک چھوٹی سی گار بھی تھی آرام کرنے کو اچھی جگہ لگ رہی تھی دوستو وہ کوئی گار نہیں تھا بلکہ روشو شیر کا کان تھا جیسے ہی چنچو میاں نے روشو شیر کے کان میں گھسنے کی کوشش کی روشو شیر کی آنکھ کھل گئی وہ تو سمجھے کوئی کیڑا ان کے کان میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے فوراں سے پنجا مارا اور کان کھو جایا مگر چنچو میاں بھی پنجے میں پکڑے گئے روشو شیر نے جب پنجے میں آئے چنچو میاں کو دیکھا تو غصے سے چلاو تھے پتے چوہے کہاں سے آئے سر پر چڑ کر کیوں ستائے روشو کی جو نین بھگائی چل پھر کر دو تیری پٹائی جواب میں چنچو چوہا ڈر گیا مگر اس نے اپنے خوف پر فوراں کابو پایا اور جلدی سے دماغ لڑایا باشا سلامت باشا سلامت معاف کرنا مجھے نہیں معنوم تھا یہ آپ ہے میں تو غلطی سے آپ کی کمر پر چڑ گیا غلطی کا بچہ تم ضرور مجھے تنگ کرنے آئے ہو اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا روشو شیئر نے آنکھیں سکیڑ کر کہا باشا سلامت باشا سلامت رکے میں نے تو کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا ہمیشہ سب کی مدد کی ہے میرا نام چنچو چوہا ہے میں وہ سامنے والے بوڑے درخ کی کھو سے آیا ہوں چنچو چوہے نے سکون سے بات مکمل کی روشو شیئر نے پنجے سے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے شیخی ماری تم بھی ورزش کیا کرو جان بناو پھر تم بھی میری طرح اپنی طاقت کی وجہ سے مشہور ہو جاؤ گے جی بادشاہ سلامت لیکن مجھے اپنے اچھے آخلاق کی وجہ سے مشہور ہونا زیادہ پسند ہے چنچو چوہے نے مزے سے کہا روشو شیئر کو سوچ کر بولا اچھا اچھا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں میں تمہیں جانے دوں نین سے اٹھا ہوں تھوڑا سا بھوکا بھی ہوں سوچ رہا ہوں تو میں کھا لوں میری نین خراب کر دی نا روشو شیئر نے دانت نکالے بادشاہ سلامت مجھے جانے دے میں نے آپ کو جان بوچ کر تنگ تو نہیں کیا چنچو چوہا معصومیت سے بولا تو کیوں جانے دوں روشو شیئر جلدی سے بولا کیونکہ میں آپ کی کبھی نہ کبھی مدد کروں گا آج اگر آپ مجھے جانے دیتے ہیں تو میں اس احسان کا بدلہ ضرور اٹھا روں گا ہمیں تو ایک دوسری کی ضرورت پڑھتی ہی رہتی ہے نا چنچو چوہے نے عدب سے کہا ضرورت روشوشید جواب میں کہہ کے لگانے لگا ضرورت تمہاری اور وہ بھی مجھے چھوٹا سر ہے چھوٹے ہاتھ کرتے ہو تم چیچی بات مدد کروگے گھاس ہے کھایا میں ہوں بادشاہ تم رہایا اتنا کہتے ہوئے روشوشید جی بھر کرانسا چنچو چوہے نے بات کا برا نہیں منایا اسے بات سے زیادہ عمل کر کے دوسروں کو دکھانا تھا جی بھائشہ سلامت میں آپ کی کام ضرور آوں گا ایسا کرتے ہیں آپ مجھے ایک ہفتے کا وقت دیں اگر میں آپ کی مدد نہ کر سکا تو میں اسی جگہ واپس آ جاؤں گا تب آپ چاہیں تو مجھے کھا لیں میں وعدے کا پکا ہوں اتنا تو آپ جانتے ہیں نا روشوشیر ابھی بھی اس کی بات مزاک ہی سمجھ رہا تھا اچھا 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 ٹھیک ہے بھاگو یہاں سے روشوشیر نے ہستے ہوئے کہا چنچو چوہا واپس گھر آ گیا اس نے باقی چوہوں کو ساری بات بتائی وہ بھی چنچو چوہے سے کہنے لگے کہ بھلا ایک ننہ سا چوہا ایک شیر کی مدد کیسے کر سکتا ہے دو دن بعد چنچو چوہا واپس جنگل کی سیر کو جانے لگا ابھی وہ زیادہ دور نہ گیا ہوگا کیسے کہیں سے رونی کی آوازیں آنے لگی وہ فوراں اس جانب گیا جا کر دیکھا تو ملوم ہوا وہ آواز تو روشوشیر کی تھی اسے ایک شکاری جال میں باندھ کر قید کر رہا تھا چنچو چوہا بہت خوف زدہ ہوا اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کرے کیسے روشوشیر کو شکاری سے بچائے کچھ دیر بعد جب شکاری کو پیاس لگی تو وہ قریبی نہر سے پانی پینے گیا چنچو چوہے نے دماغ لڑایا اور فوراں سے جا کر روشوشیر کے اوپر چڑ گیا ارے چنچو چوہے تم پھیرا گئے آخر تمہیں میرے اوپر چڑ کر چھانگے ماننے میں کیا مزہ آتا ہے دیکھنا ہی رہے میں پہلے ہی مشکل میں ہوں روشوشیر نے اداسی سے کہا بچہ سلامت میں آپ کی مدد کرنے ہی تو آیا ہوں مدد کیسے کروگے مدد چنچو چوہے کی بات سنکر روشوشیر کے چہرے پر خوشی آ گئی آپ اس دیکھتے جائیں چنچو چوہے نے شرارت سے کہا اور اپنے تیز دانتوں سے جال کی رسیاں کترنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے اس نے تمام جال کتر ڈالا روشوشیر نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور جال سے کود کر خود کو ازاد کر کے باہر آ گیا چنچو چوہا روشوشیر جلدی سے بھاگ کر اس جگہ سے دور آ گئے ارے چنچو تم نے تو سچ کہا تھا تم نے تو واقعی میری مشکلہ سان کر دی میری جان بچائی چھوٹے سے ہو مگر تم تو بہت کام کے نکلے روشو نے انگلی سے چنچو چوہے کا کندھا تھپ تھپ آیا جی جی روشو باشا میں یہی تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ انسان کی چھوٹے یا بڑے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ اس کا دل کتنا بڑا ہے وہ کتنا اچھا انسان ہے روشو شیر چنچو کی بات سن کر مسکر آیا واقعی سچ کہا چنچو کوئی کتنا اچھا ہے یہی چیز سے بڑا اور طاقتور بناتی ہے سچ کہا روشو باشا نے مسکراتے ہوئے کہا اور دونوں مزے سے جنگل کی جانب چل دیئے موسیقی